پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ کے بلند ترین سطح پر سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ اینڈیکس سے ہتتر ہزار پوائنٹس کے سطح حبور کر گیا سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ اینڈیکس میں تین سو بیاسی پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ اینڈیکس سے ہتتر ہزار اکسو پچیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ انڈیکس سے ہتتر ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو بیاسی پوائنٹس کا اضافہ ہے جبکہ سٹاک مارکٹ ہنڈرڈ انڈیکس سے ہتتر ہزار ایک سو پچیس پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے تو دوسری جانی وزیراعظم شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کا تیسرا دن وزیراعظم شہباز شریف کی آج ملیشیا کے وزیراعظم سے ملاقات متوقع ہیں وزیراعظم سے سعودی وزرہ تجارت، دوانائی اور محلیات وزارت ملاقات کریں گے تفسیلات جانیں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اس ملاقات کا مجزید احوال بتائیے گا دیکھیں وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سوزیر عرب کا تیسرا دن ہے وزیراعظم آج رہا میں ایک اور ایم بھروپ دنگ جو ہے وہ آج گزاریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف عالمی اکسازی فورم سے جو آج شروع ہونے والے خصوصی اضاعت اسلامی پلندری ریجرسلس دو اکلے ادارے خیال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کی آج ملیشیا کے وزیراعظم سے بھی ملاقات جو وہ متوقع ہیں وزیراعظم سے سعودی وزرہ برائے تجارت، سوانائی اور محلیات جو درات کے جو اوزنا ہے وہ ملاقات جو بھی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کی آج رہا سعودیہ میں وزیراعظم میں ہی جو وی ای ایس کے سسوسی لاز کے موقع پر جو ہے وہ بل گیس سے ملاقات ہی ہے مصرف بل گیس کی جو پنجاب میں بطور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں احساسی ٹیکوں اور پولیوں کے احساسی قطروں کے پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے اس طرز عمل کو ملک بھر میں کھلانے کی تجلید جو ہے وہ دی گئی ہے وزیراعظم نے پاکستان اور گیٹس پراؤنگیشن کے درمیان مضبوط شراکرداری کو ذکینی بنانے کے لیے جو بل گیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر کام جاری رہتنے کے اپنے عزب کا عیادہ بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی تحاہ کہ اس سے پہلے دونوں رینماوں نے جو ہے وہ عالمی اقتصادی پورم کے ایک عالی صحیح فینل مبایسے میں شرکل بھی کی تھی جس کا عنوان عالمی سیرچ ایجنڈے جو نئی تحریف ہے وہ تھا تو وزیراعظم شہباز شریف سے اور اس میں بل گیٹس نے پاکستان کی کوششوں پتراتے ہوئے کہا ہے کہ بہت خاتموں تقبل کی ضرورت کو اس سے ملک سماری سے یہ ہے تو وزیراعظم ٹھیک ہے یاسر ملک بہت شکریہ آپ کا اور وزیراعظم شہباز شریف کے سربراہ آئی ایم ایف کرسٹیلینا جارجیو سے احملہ خاطف فریقین کا آئی ایم ایف کی نئے کرس پروگرام پر تبادے خیال ہوا آئی ایم ایف کا پاکستان کو سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کا مشورہ پاکستان اسلاحات سے ہی میکرو ایکنومک استحکام حاصل کر سکتا ہے پیسٹیلینا جارجیو نے نئے پروگرام کے اقتصادی فریم ورک کا بتایا ایم ٹی آئی ایم ایف نے ایس پی اے کے حوالے سے وزیراعظم کے قائدانہ کردار کو بھی سراحہ وزیراعظم نے پاکستان کے عمایت کرنے پر ایم ٹی آئی ایم ایف کا شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کے لیے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کرس کس کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو وورڈ کا اجلاس آج ہوگا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو وورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا جبکہ شیڈیول تیار ہے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری کس محصول ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے ذراعہ وزارت خزانوں کے مطابق نئے کرس پروگرام کے تحت مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفت آئندہ ماہ کے وسط میں پاکستان پہنچے گا پاکستان کے لیے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر قرص قسط کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا شیڈیول تیار ہے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ واحدے کے تحت پاکستان کو تیسری اور آخری قسط موصول ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ نئے کرس پروگرام کے لیے مذاکرات آئندہ ماہ ہوں گے نئے کرس پروگرام کے تحت مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفت آئندہ ماہ کے وسط میں پاکستان پہنچے گا وزیراعظم شہبہ شریف نے وزیر خاص جیسا حاکڈار کو ملکہ نائب وزیراعظم مقرر کر دیا کابیناڈ ویژن سے باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے تفصیلات اسلام آباز سے زیشاند یوسف زی کی ریپورٹ میں اسحاقڈار پاکستان کے نائب وزیراعظم مقرر کابیناڈ ویژن سے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن کے مطابق وزیراعظم شہبہ شریف نے اسحاقڈار کو فوری طور پر تحکمہ سانے نائب وزیراعظم مقرر کیا ہے 25 جون 2012 کو چودری پرویز جلائی نائب وزیراعظم بنے تھے اسحاقڈار کا شمار سینئر ترین لیگی رہنماؤں میں ہوتا ہے ان نے چارٹرڈ اکاؤنٹر کے طور پر اپنے کریر کا آغاز کیا جبکہ 288 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا نون لیک کی حکمتوں میں وزیر خزانہ کے طور پر کام کیا تاہم اس بار ان کی جگہ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور نون لیک کے قائد نواز شریف کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اسحاقڈار وفاقی وزیر تجارت کے علاوہ بورڈ آف انویسمنٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجاب دی چکے ہیں خالجہ اسحاقڈار اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں جہاں وہ ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت کر رہے ہیں اور شریف خاندان میں عہدوں کی بندر بانٹ جاری ہے بریسٹر ڈاکٹر سیف کی جانب سے کہا گیا شریف خاندان اہم قومی عہدے گھر میں بانٹ رہی ہیں اسحاقڈار کو وزیر خارجہ کے عہدے پر سکون نہیں تھا تو انہیں ڈیپٹی وزیراعظم بنا دیا گیا آئین میں ڈیپٹی وزیراعظم کے عہدے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے پاکستان کا بنانا ریپبلک بنانے میں شریف خاندان کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ پشاور میں مریم نواز کو وزیراعظم بننے پر تسلیل نہیں ہوئی تو پلس کی ورتی پہن لی اہم خبر سب کو گخ کریں بریسٹر سیف کی جانب سے بیان دیا گیا شریف خاندان میں عہدوں کی بندر بانٹ جاری ہے شریف خاندان اہم قومی عہدے گھر میں بانٹ رہے ہیں اسحاقڈار کو وزیر خارجہ کے عہدے پر سکون نہیں تھا انہیں ڈیپٹی وزیراعظم بنا دیا گیا آئین میں ڈیپٹی وزیراعظم کے عہدے کی کوئی گنجائش نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس بشرا بی پی اور نجم ساکیب کے درخواستوں پر سمات متفرق درخواست دائر ہوئی ہے پہلے یہ سن کر باقی سمات کریں گے جسٹس بابر ستار کے جانب سے ایسا کہا گیا ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعداد کی ہے کس نے درخواست اندار کرنے کی اتھاریٹی دی جسٹس بابر ستار کے جانب سے اس افسار کیا گیا جبکہ ڈی جی ایف آئی اے نے ایسسن ڈیریکٹر کو اتھاریٹی دی ہے درخواست کا وہ حصہ پڑھیں جہاں مجھ پر اعتراض کیا گیا ہے جسٹس بابر ستار نے کہا اور ایڈیشنل اٹانی جانرل نے کہا کہ اعتراض ہے کہ ہائی کورٹ کے چھائی جس نے سپریم جیجیشل کاؤنسل کو خط لکھا ہے خط کا جو حصہ پڑھایا یہ آئے ایس آئی سے متعلق ہے ایف آئی اے سے متعلق نہیں جسٹس بابر ستار نے یہ سوال کیا اس معاملے سے ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے اور جسٹس بابر ستار کے جانب سے مزید کہا گیا کہ جسٹس شاکت صدیقی کے الزامات پر ججیز کو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کیا ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی ہے ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے ایڈیشن اٹانی جنرل منور اقبال کے جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے سامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس بشرا بی بی اور نجم ساکب کی درخواستوں پر سماعت متفارق درخواست اندار ہوئی ہیں پہلے یہ سن کر باقی سماعت کریں گے جسٹس بابر ستار نے کہا اور ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استعدا کی ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل کے جانب سے کہا گیا اور جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کس نے درخواست اندار کرنے کی ایتھاریٹی دی ہے ڈی جی ایف آئی اے نے اسسنٹ ڈائریکٹر کو ایتھاریٹی دی ہے اور درخواست کا وہ حصہ پڑے جہاں مجھ پر اعتراض کیا گیا جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کیا ہائی کورٹ کے جڈز کو بلیک میل کرنے سے ایف آئی اے کا کوئی تعلق ہے ایسا تو نہیں ہے لیکن خط میں لفظ انٹیلیجنس ایجنسز استعمال کیا گیا ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل کے جانب سے جواب دیا گیا گزشتہ روز دو روز کے دوران خیبر پختن خواب میں بارشوں کے باعث جاندی اور بالی نقصانات کی رپورٹ جاری بارشوں سے حادثات میں اب تک دس افراد جانبھاک جب پہ چودنا افراد زخمی ہو چکے ہیں جانبھاک افراد میں چھے مرد دو خواتین دو بچے زخمیوں میں پانچ مرد دو خواتین سات بچے شامل ہیں ایک آون گھروں کو جسوی اور پانچ گھروں کو مکمل نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے کی یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے خیبر پختن خواب میں گزشتہ دو دنوں کے دوران بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں دس افراد جانبھاک جبکہ چودا زخمی ہو گئے مجموعی طور پر چھپن گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے اس حوالے سے پشاور سے زاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاکر بتائیے بلکل خیبر پختن خواب کے مختلف ازلا میں گزشتہ دو روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا محکم پی ڈی ایم اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو محکم پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ دو روز کے دوران جو نقصانات ہوئی ہے بارشوں میں اس میں دس افراد جانباگ جبکہ چھوڑہ افراد جوہے وہ زہمی ہو چکے ہیں مجموعی طور پر چھپن گھروں کو نقصان پہنچا ہے جس میں اکاون گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جبکہ پانچ گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے دیکھا جائے تو محکم پی ڈی اے میں کے مطابق جو نقصانات ہوئے ہیں تو زیادہ تر جو بالائی علاقے ہیں تو وہاں پہ ہوئے ہیں زلہ مانسیرہ میں ہوئے ہیں اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کوہستان لوردیر اپردیر اور سواد کے کئی علاقوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں بارشوں کے باعث دیواریں بھی گری ہیں اور چتے بھی گر گئی ہیں جس کے باعث دس افراد جانباگ اور چودہ افراد زخمی ہو چکے ہیں اور اپریل کے دوران مسلسل بارشوں نے موسمیاتی تبدیلیوں نے نئے چیلنجز پیدا کر دیے ہیں اس صورتحال کے تناثر میں لاہور سے سوہیل کیسر ڈی جی پی ڈی اے میں پنجاب ارفان علی کاٹیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں صورتحال نئے چیلنجز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں پروینشل ڈیجاسٹر میننجمنٹ آتھارٹی پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل ارفان علی کاٹیا صاحب کے ساتھ یہ جو ماضی کے نسبت اتنی زیادہ مقدار میں بارشیں برسی ہیں تو اس سے یقیناً آپ کے لیے بھی نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہوں گے کس ناظر میں دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو اپریل میں یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے اس طرح بارشوں کا یہ سسٹم کلائمٹ چینج ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپریل کے منت میں اس طریقے سے یہ ویدر پیٹرن پریویسلی اس طرح کا اپریل کا مہینہ نہیں ہوتا تھا اور ہم جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہم نے مارچ اینڈ میں ہیٹ ویو کی پریڈکشن دی ہے بہت شکریہ ایرپان صاحب یہ مختصر سے صورتحال جی سو محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم سب کو جس طرح موسم کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو اسی تناظر میں نئے چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں اور ویسلی ان چیلنجز سے نیمنٹنے کے لیے کچھ اقدامات بھی ہمیں ضرور اٹھانا ہوں گے جی اور وادی نیلم میں تین روز کے بارش کے بعد برفباری کا سلسلہ جاری ہے شدید سردی اور شہرہ نیلم بند ہونے کے باعث عوام سخت مشکلات میں ہیں بجلی کا نظام بھی معتل ہو گیا مزید بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز آفتہ مخل یہ بالکل وادی نیلم میں گزشتہ تین روز سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تاہم اگر اس وقت کی بات کی جائے تو اس وقت وادی نیلم میں برفباری کا سلسلہ شروع چکا ہے اس وقت وادی نیلم کے ریشل آقوں میں یہاں پر برفباری کا سلسلہ شروع چکا یہاں پر برفباری تقریباً تین سے چار ہیں تاکہ یہاں پر وادی نیلم میں برفباری ریکارڈ کی گئی ہے دسمر جیسی سردی یہاں پر دوبارہ لوٹ آئی ہے اس وقت یہ روئی کے گالے گر رہے ہیں یہاں پر اس وقت ایک جانب وادی نیلم کی خوبصورتی میں تو اس برفباری کے باعث اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری جانب عوامی مشکلات میں بھی سخت اضافہ ہوا ہے شہرائی نیلم برفباری اور بارش کے باعث جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے بیجلی کی نظام کی تو بیجلی کا نظام بھی یہاں پر درم برم ہو کر رہ چکا ہے ڈسٹرک انتظامیہ نے یہاں پر مقامی لوگوں اور سیاہوں سے اپیل کیا کہ دوران برفباری سفر سے اجتناب برتیں کیونکہ جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اس طرح اگر بات کی جائے یہاں پر وادیہ نیلم کے ندی نالو کے ندی نالو کے پانی کے بھاؤں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ موسمیات نے آج شام تک وادیہ نیلم میں برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے